موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ محمد سیدہ ظنمی ناظر پیش اب تک کی ہیڈ لائنز موسیقی جالی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی مستقل زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر سابق صدر آصف زرداری کی مستقل زمانت منظور کرتے ہوئے نیپ کو آصف زرداری کی گرفتاری سے روپ دیا پاکستان میں مالی سال دوہزار بیس اکیس کے ابتدائی چھ ماہ میں بجٹ خسارہ بڑھ کر ایک آشارہ چار ٹھلین روپے تک پہنچ گیا زنائے کے مطابق وفاقی حکومت اخراجات پر سخت کنٹرول کے باوجود بجٹ خسارہ ایک آشارہ چار ٹھلین ہو گیا جولائی تا دسمبر بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا تین آشارہ ایک پیسد رہا مارکٹ میں پلاسٹک کے انڈے اور گھی فروغت ہونے کا انکشاف تئیس کمپنیوں کے پانی کے نمونے غیر میاری پائے گئے ہیں چیئرمن کمیٹی مشتاق احمد خان کی سربرائی میں قائمہ کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کا اجلاس چیئرمن کائمہ کمیٹی نے کہا کہ ہم پانی کی کالٹی چیک نہیں کر سکتے تو باقی ایک سٹھ چیزوں کا کیا کریں گے بنگلہ دیش نے عوام کی جاسوسی کے لیے اسرائیل سے آلات خرید لیے جس سے بیق وقت سینکڑوں افراد کے موبائل فون کی نگرانی کی جا سکے گی بنگلہ دیش اسلامی مالک میں سے چوتھا بڑا ملک ہے جس کے شہریوں کو اسرائیل جانے کی اجازت نہیں اور نہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی ان کے ماں بین سفارتی تعلقات ہیں ستر سال سے ہم نے پارلیمنٹ کا اترام نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسلم دیگنون کے رہنما خاجہ آصف کے پرٹیکشن آرڈر کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہل کرنے کی دائت کرتے ہوئے چیف جس سلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ کے ریمارکس پاکستان میں کرونا ویکسین لگانے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ٹیکنیکی اعتبار سے کرونا ویکسین صرف دس کروڑ افراد کو لگے گی پہلی کھیپ میں ملنے والی پانچ لاکھ ویکسین صرف ریجسٹرڈ افراد کو ہی لگائی جا سکیں گی ویکسین اٹھارہ سال سے اوپر کے افراد کو لگائی جائے گی روان سال کے آخر تک ستر فیصد اہل افراد کے لیے ویکسین پرام ہوں گی پرنٹ لائن ہیلت ورکرز ہماری ترجیح ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے سید فیصل سلطان کی میڈیا سے گپتگو جو ہی میں علال احمر پاکستان کی طرف سے سیلاب متاثرین کے ساتھ پراڈ کیش پروگرام میں دی گئی ٹرانسکشن آئی ڈیز سے پیسے پہلے ہی نکال لیے گئے ریائے شوکہ سیکیٹری جنرل علال احمر سے معاملے کا نوٹس دینے کا مطالبہ بائی پاندی کے گاؤں گل لگاری میں ایک کرون روپے کی لاغت سے بنائی گئی ووٹر سپلائی سکیم گزشتہ چھ ماہ سے خراب لوگ بون بون پانی کو ترستے لگ گئے تینے کے ساپ پانی کی ادم پرامی کے خلاف گاؤں گل لگاری کے سکول کے بچوں سمیت علاقہ مکینوں نے محکمہ پبلک ہیلتھ کے بالا افسروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا سیمر شریف میں دو ماہ دس روز کے بعد مزار لال شہباز کلندر کو دوبارہ ظاہرین کے لئے کھول دیا گیا سندھ حکومت نے کرندر لال شہباز کے مزار کو کرونا ایسو پیس کے تحت کھولا ہے یہ تھی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ کمیشنر کراچی نوی شیخ نے شہر میں دودھ کی قیمت میں غیر قانونی اضافے کی شکایت کا نوٹس لے لیا اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس خود دودھ کی قیمت میں اضافہ کرنے والے دودھ فروشوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کمیشنر نے دودھ فروشوں کو تنبیہ کرنے کے لئے ڈپٹی کمیشنرز کو احکامات جاری کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر متعلقہ دودھ فروشوں کے رہنماوں کے ساتھ اجلاس کریں انہیں آگاہ کریں کہ دودھ کی قیمت میں اس خود اضافہ غیر قانونی ہے قیمت مقرر کرنے کا اختیار کراچی انتظامیہ کا ہے اس خود قیمت میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی واہی پاندی کے گاؤں گل لغاری میں ایک کروڑ روپے کی لاغت سے بنائی گئی وارٹر سپلائی سکیم گزشتہ چھ ماہ سے خراب ہے لوگ پانی کیے کہ ایک بوند کو ترسنے لگے پینے کے ساتھ پانی کی ادم فرامی کے خلاف گاؤں گل لغاری کے سکول کے بچوں سمیت علاقہ مکینوں نے میکمہ پبلک ہیلت آفیسرز کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے وہ ان کا کہنا تھا کہ وارٹر سپلائی سکیم گزشتہ چھ ماہ سے ہم دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہیں علاقہ مکینوں نے ڈی سی دادو سے مطالبہ کیا کہ گاؤں میں گیر فحال وارٹر سپلائی کی بحالی کے لئے نوٹس لے کر پینے کے پانی کے فرامی کو یقینی بنایا جائے سیون شریف میں دو ماہ دس روز کے بعد حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علی کے مزار کو دوبارہ ظاہرین کے لئے کھول دیا گیا ظاہرین کے لئے ماسک پہننا لازمی قرار مزار میں وارک ترو سینٹائزرز گیٹ بھی نصب کیے گئے سیکیورٹی انچارج نجف شاہ کا کہنا ہے کہ کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا مزار کھلتے ہی ظاہرین کی بڑی تعداد حاضری کے لئے پہنچ گئی ظاہرین نے مزار کلندر پر چادریں چڑھا کر ملک سے کرونا وائرس کے خاتمے کی دعائیں مانگی اور قرآن خوانی کا احتمام کیا آج سے معمول کے مطابق کلندر لال شہباز کی مزار پر دھمال بھی ڈالی جائے گی مزار پر سیکیورٹی کے لئے ایک سو پچاس پولیس اہلکار اور تیس لیڈی پولیس اہلکار تائینات کی گئی ہیں ظاہرین کو سماجی فاصلہ رکھنے کی بھی ادایت کی گئی ہیں جو ہی میں حلال احمر پاکستان کی طرف سے سیلا متاثرین کے ساتھ فراڈ کیش پروگرام میں دی گئیں ٹرانزیکشن آئی ڈیز سے پیسے پہلے ہی سے نکال لیے گئے ریائشیوں کا سیکیورٹری جنرل حلال احمر سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ مزارین کا کہنا ہے کہ ایک طرف ہم بے گھر ہوئے دوسری جانب ہم سے مزار کیا جا رہا ہے ہمارے نام پر پیسے لوٹنا بند کیا جائے ہمیں بائیس جنوری دوہزار اکیس کو ٹرانزیکشن آئی ڈیز دی گئی تھی پیسے نکالنے ریٹیلر کے پاس گئے تو کہا گیا پیسے پہلے سے ہی نکال لیے گئے ہیں سیلاب متاثرین کا حلال احمر پاکستان دادو کے فراڈ کرنے پر احتجاج سیلاب متاثرین کا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹری جنرل حلال احمر سلام آباد پاکستان معاملے کا نوٹس لے کر انصاف کرے یہ تھی تفصیلی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزیٹ کیجئے ہماری ویبسیٹ www.suchexpressnews.com